جو پاکستان اور میں ہوں آپ کا حوث اسمان نمت دیکھی اور ہم کشمیر کے موقع پر پیپلز پارٹی کے کیمپ پر کھڑے ہوئے ہیں ان کی انفرمیشن سیکٹری فائزہ احمد ملک گفتگو کر رہی ہیں آئیے ہم اب بتائیں کہ کشمیر کے مسئلے پر عمران خان یا ہمارے سابق اکنان جو بھی گزرے ہیں انہوں نے کیا کی ہے اور آئیدہ جو ہے اس مسئلے پر کیا ہونا چاہیے دیکھیں کشمیر کے اوپر ایک تو کمپرومائز نہیں کرنا جو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں کرتی ہاں ہمیشہ یو اینوں میں اور بھی بڑے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس میں کشمیر کاؤز کو ریکنائز کرانے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے اس وقت جو اس طرح کے جو بڑے مسئلے ہیں ان کے اوپر انٹرنیشنل فورمز پر ریکنیشن دے اگر کشمیر کو ریکنیشن مل جاتی ہے تو پھر کشمیر کاؤز جو ہے اس کو کوئی دھکا نہیں لگے گا اور کشمیری جو ہے ان کو آزادی ملے گی کیا ہم ستر سالوں میں یہ بھی نہیں کر سکے کہ یہ مسئلہ ہی ہم ایک ریکنائز کروا سکیں دیکھیں جو مختلف حالات رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کے حالات ڈکٹیٹرز کی حکومت زیادہ رہی ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ خارجہ پالیسی کے اوپر اتنا زیادہ ان کی توجہ نہیں ہوتی جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ یہ عمل کرتی ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی اچھی ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تین سال میں جو خارجہ پالیسی ہے اس کا تو کسی کو پتا نہیں ہے اور جو ان کے خارجہ منسٹر ہیں وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی پیپس پارٹی سے گئے ہیں لیکن وہاں جا کے ان کی بھی جو اکل تھی میرا خالہ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ برابر ہوگی اور وہ بھی اب اپنی خارجہ پالیسی کو لے کے فارغ ہیں اس وقت آج کشمیری عوام کے لئے کیا میسے دیں گے میں ان کو حمد ہی دے سکتی ہوں اور دعا کر سکتی ہوں کہ امید کر سکتی ہوں کہ بلاول بھٹو جب بھی وزیراعظم بنیں گے میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہیں کشمیری بھائیوں کے لئے نہ صرف آواز بلند کریں گے بلکہ اس دفعہ جب پیپس پارٹی اقتدار میں آئے گی تو انشاءاللہ کشمیر کا ایشو ریزولو ہوگا ناظرین ہم پیپس پارٹی کے کیمپ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی انفرمیشن سیکٹری ہم سے بات کر رہی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی حکومت آئے گی تو کشمیر کے معاملے پر زیادہ پیشرفت ہوگی تو ان کا بہت بہت شکریہ ہم آگے چلتے ہیں